السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن پر پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز حاصل ہو سکیں تو آج میں جو ریسیپی بنانے جا رہی ہوں وہ سٹیم چکن ڈرم سٹیکس یہ بہت ایمٹنگ اور بڑی مزیدار ہیلڈی ریسیپی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دو سے ڈھائی کپ پانی ڈال کے اور وان فورتھ کپ یعنی کہ ایچ رتھائی کپ جو ہے نا وہ سرکہ ڈالوں گے اس میں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈپ کر کے تو چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ سرکہ بھی چیزوں کو بہت جلدی گلاتا ہے یہ تھوڑا سے مکسنگ کی اور اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی نیکس ٹیپ پہ چلیں گے میں نے پانی سٹرین کر لیا تھا یعنی نکال دیا تھا اب میں کیا کر رہی ہوں اب میں ڈرم سکس کو پین میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ اور یہی ساتھ جائے گا لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے اور ساتھ جائے گا لیمن جوس جو کہ ہے دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے یہ گیا اور یہ ہے پسی ہوئی ہری مرچیں یہ درمیانی سائز کی چار سے پانچ عدد پانچ عدد میں نے درمیانی سائز کی مرچیں نہیں تھی جن کو میں نے پیس لیا تھا یہ وہ گئی اب اس میں سوری تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑا ہے اس میں جائے گا نمک آلمسٹ ہزبیزائی کا ٹھیک ہے آپ ایک ٹی سپون دان لیں ہزبیزائی کا ایک ٹی سپون کافی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گی کالے مرچ وہ بھی ایک چائے کا چمچ یا ہزبیزائی کا جو بھی ایک چائے کا چمچ اناف ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا گرم سالہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا بلکہ پانی ڈالنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی اب میں نیکسٹ سٹیپ پہ آگئی ہوں میرے پاس یہ تقریباً آدھا کپ دہی ہے جس میں میں یہ چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹی سپون چاٹ مسالہ گیا اس میں ٹھیک ہے اس میں یہ جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ کیونکہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈال دوں گی میں اس میں اور تقریباً چار کھانے کے چمچ میں اس میں کیچپ ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ یہ کیچپ اس میں اور یہ میں سب انگریئنٹس کو ڈال کر تو اچھے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ جب چکن پک جائے گا یعنی کہ ہم نے اتنا بھی کک نہیں کرنا کہ وہ بلکل گل جائے آپ نے بلکل تھوڑے سے پانی میں اس کو پکا لینا ہے اور جب وہ پک جائے گا پھر یہ ہم اس کے ساتھ یوز کریں گے چکن پک چکا ہے بہت اچھے سے میں نے یہاں فائل شیٹس لی تھی میں اس میں ٹرن بائ ٹرن چکن درم سٹک کا ایک پیس رکھتی جاؤں گی اور اس پہ ایک ٹیبل سپون یا بزائی کا اس پہ تھوڑا سا اگر اور ڈالنا چاہیں فلیور کے لیے آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال کے تو میں اس کو ریپ کر دوں گی ٹھیک ہے میں ساری شیٹس کو ایسے تیار درم سٹک کو مینز ایسے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں آپ نے ٹرن ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی لیک وڈ جو ہے دہی کا جو پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ اس میں ہی رہے خوش ہو جائے باہر نہ آئے تو اب میں اس کا نیکس ٹیپ بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے سٹیمر اوپر رکھ دیا تھا میں اب یہ سارے جو درم سٹک میں نے ریڈی کر لیا تھے اب میں یہ سٹیمر میں رکھتی جاؤں گی اس کے نیچے پانی کا پین ہے وہ پانی ہلکا ہلکا بوائل ہو رہا ہے جس میں سے سٹیمر نکل رہی ہے یہ دیکھیں جی میں نے سارے جو درم سٹک اس میں رکھ دیا ہیں تو اب میں کیا کروں گی اب میں اس کو ڈھاپ دوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی سٹیمر ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو درم سٹک بلکل ریڈی ہیں بہت گرم ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہیں اس کو یہ دیکھیں مزیدار قسم کی ڈرم سٹک بلکل تیار ہیں اتنی ہلڈی ریسپی ہے کہ سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گا بہت مزیدار ہے بچے کیا بڑے سب پسند کریں گے